بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت ہی آسان ہے جیسے آج میں بتاؤں گی آپ کو آپ بہت آسانی سے بنا لیں گے تو پہلے ہم نے دو مگ پانی رہ لیا ایک ادت پین میں اپنے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا بوائل ہونے دیں گے جو تھوڑا سا بوائل ہو نظر آ رہا ہے اب ہم اس میں گرین ٹی لیوز ڈالیں گے ایزلی ایویلی بل ہے کسی بھی برینڈ کے آپ لے سکتے ہیں آپ نے ٹو اینڈ اہاف ٹی سپونز ڈالنے ہیں اس میں اور اب ہم اس کو بوائل کریں گے اس کو تھوڑا سا میکس کریں گے پہلے ایسے کر کے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بوائل کریں گے دس منٹ تک ہم اس کو بوائل کریں گے اور یہ دیکھیں جیس کا تھوڑا سا کلر نکل آیا ہے اب دس منٹ گزر چکے ہیں تو اب ہم اس میں سوڈا ڈال دیں گے دو چھٹکی دیفنیٹلی آپ کے گھر میں ایویلیبل ہوگا کیونکہ آپ کوکنگ بھی کرتے ہیں اور بیکنگ بھی کرتے ہیں تو اس کو ہم مزید 5 سے 6 منٹ تک پکائیں گے اور اس کو اچھے سے اوبالے آنے دیں گے میڈیم ہیٹ پہ آپ پکائیں گے پہلے جب ہم نے دس منٹ تک پکایا تھا تو وہ لو ہیٹ پہ پکایا تھا تو آپ آنچ سوڑی زیتے کر کے میڈیم ہیٹ پہ ہم اس کو 5 سے 6 منٹ تک پکائیں گے اچھا سا یہ دیکھیں جی اس طرح ہم اس کو اوبالہ آنے دیں گے 5 سے 6 منٹ تک اور اس کی میڈیم آنچ رکھیں گے تاکہ یہ اوبلتا رہے اور یہ پکتا رہے اس کا اچھا سا رنگ نکل آئے سوڈا جو ہے اس کا رنگ اچھا سا نکالنے میں ہلپ کرے گا پہلے دس منٹ تک یہ پکا پھر اس کے بعد 5 سے 6 منٹ تک اور پکے گا اور یہ پرفیکٹلی کوک ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا رنگ جو ہے کافی ڈاک ہو چکا ہے ریڈ ہو چکا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور کیونکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے اس لیے میں نے یہ ٹرک نہیں کی ہے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا ریڈ کلر کا ہے اور اب جو ہے ہم اس کی آنچ بند کر دیں گے اب ہم اس کی آنچ بند کر دیں گے اب ہم اس میں ٹنڈا پانی ڈالیں گے آہستہ آہستہ ڈیٹ گلاس ہم پانی ڈالیں گے اس میں اور اس کو ساتھ ساتھ ہم میکس کرتے رہیں گے یہ اچھا سا ہم نے بیٹ کرنا ہے اس کو ہم سلسل بیٹ کرتے رہے ہیں آنچ بند رکھنی ہے اور ٹھنڈا پانی جو ہے ہم نے اس میں اچھا سا بیٹ کرنا ہے یہ ہم نے تقریبا ایک منٹ تک ہم نے اس کو بیٹ کیا ہے اچھا سا اور اب ہم اس کا چولہ دوبارہ جلا دیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے اور یہ کہوہ اولموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی آنچ ہم نے جلا دی ہے اب یہ اولموسٹ ریڈی ہو رہا ہے بلکل یہ تیاری کے انٹ پہ پہنچ چکا ہے کہوہ اس کا تیار ہے اب ہم اس کی چائے بنائیں گے جو بقاعدہ جو ہے آپ کو پنگ کلر کی چائے نظر آئے گی وہ ہم بنانے والے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے الائچی کا پاورڈر ون بائی تھری ٹی سپون اور اس کو ہم بوائل کریں گے اس کو اچھا سا مکس کریں گے ہم اور اس کو اچھا سا بوائل کریں گے ہم یہ بلکل ریڈی ہے بہت ہی اچھی یہ چائے لگتی ہے سردیوں میں سپیشلی بہت ہی مزاتا ہے چائے پینے میں اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں جو ڈیڑھ کپ چائے میں نے چھان لی ہے اپنی ایک الگ پان میں میں نے لے لی ہے اور اب ہم اس کے دو کپ جو ہے وہ ہم چائے بنائیں گے اور اب ہم اس کو بوائل کریں گے اور جو باقی چائے ہیں ہم اس کو چھان کے فریج میں بھی سیف کر سکتے ہیں اور اب یہ بوائل ہوا ہے تو ہم نے اس میں 3x4 کپ جو ہے اس میں ملک ایڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ کتنا اچھا آیا ہے اس کے طرح زبردست لگ رہا ہے آپ نے اس وقت اس میں اگر آپ کے جنہوں نے چائے پینی ہے انہوں نے چینی ڈالنی ہے تو آپ اس وقت اس میں چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ نمک ڈال کے بھی چائے پی جاتی ہے اس لئے میں اس میں چینی ایڈ نہیں کر رہی ہوں ابھی اور ساتھ اس میں جو ہے ہم باقی کے لوازمات بھی ابھی ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس کو بوائل ہونے دیں گے تھوڑا سا اس کو ہم گرم ہونے دیں گے یہ دیکھیں جی ہلکہ ہلکہ بوائل ہونا شروع ہوا ہے تو ہم نے پستا اور بادام جو ہے وہ ہم نے باریک کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کتنی کونٹیٹی رکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا پستا بادام جو ہے ہم پکتے وقت ڈال لیں گے تاکہ وہ تھوڑا سی سوفٹنیس میں آ جائے پک جائے اور باقی جو ہے ہم اس کو جب ہم کپس میں نکال لیں گے تو اس کے بعد ہم اوپر سے ڈال لیں گے گارنشنگ کے لیے یہ دیکھیں جی اب یہ ابلنے کے قریب آ رہا ہے اب اس کو اچھا سا بوائل کر لیجئے دیکھیں جی یہ بوائل ہونے والا ہے اب کتنا اچھا سا بوائل کر لیں کیونکہ بوائلنگ دیفرنٹلی چائے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو چائے کا اچھا ریج بھی نکلتا ہے ابھی بوائل ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو اپنے کپس میں ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا زبدست ہے یہ اور ماری چائے بلکل لڑی ہو گئی ہے اب ہم اس میں اپنے نمک یا چینی جو بھی ہم پسند کریں وہ ہم ڈال سکتے ہیں جی ہم نے ایک کپ میں جو ہے وہ ایک پینٹ سالٹ ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہم تھوڑی سی شگر بھی ایڈ کریں گے اس میں شگر آپ اپنی مرضی کے اپنی پسند کے مطابق ایڈ کر لیجئے اچھا سا میکس کر لیجئے اور چائے ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت چائے بنی ہے یہ اور کتنی جلدی بن گئی ہے پندرہ منٹ لگتے ہیں نوملی جو ہے وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا لیکن جلدی سے بن گئی ہے اور اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے باریک کٹے ہوئے پستے اور بادام سے اور یہ چائے ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہے یہ آپ کو سرف کرنے کے لیے بلکل تیار ہے یہ دیکھیں یہ چائے آپ کو اس وقت لگ رہی ہوگی اس کا کلر یوں کہ یہ یلو لائٹ ہے جس میں یہ چائے پڑی ہے اس پر جیسے اس کا کلر سوڑا سا براؤنش لگ رہا ہے سو آل شو یو اٹھا موائٹ لائٹ یہ چائے بلکل تیار ہے تو ہوففلی آپ کو آسان سی ریسی پی پسند آئے پسند آئے تو چالل ضرور سبسکرائب کریں حمالا ہے موجود موسیقی